آپ سبی کو ہیپی دپاولی کی بہت بہت آپ کو سب کامنا ہے دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں دپاولی پر لشمی پوجہ کا جو سب مورت ہے اور جتنے بھی مورت ہیں وہ آپ کو بتائیں گے سارے کے سارے سب سے پہلے دوستو آپ کو پتہ ہونا چاہیے دپاولی پر ماں لشمی کا ویسیز پوجہ کرنے کا ویدھان ہوتا ہے دپاولی میں ماں لشمی کے ساتھ بھگوان گنیش اور بھگوان کبیر اور ماتا سرسوت کی پوجہ کی جاتی ہے ساستروں میں مانا جاتا ہے کہ لشمی پوجن پردوس کال میں کیا جانا چاہیے یہ سب سے سب مانا جاتا ہے پردوس کال کا مطلب سوریہ ہست کے بعد جو تین مورت سے ہوتا ہے اس کے علاوہ پردوس کال کے دوران ستھر لگن میں لشمی پوجہ کرنا سروتن مانا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ اس تیر لگن میں کی گئی پوجہ ارادنا مادہ لشمی وہاں پر اوشی اپنے کچھ انس کے روپ میں نواز کرنے لگتی ہے اس کے علاوہ ماں نشیت کال میں بھی لشمی پوجہ کرنے کا بھی سیسم ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے سب مورت ہے کون کون سے نکل رہے ہیں اور ساتھ میں دوستو آپ کو چوکڑیے والا بھی مورت بتا رہے ہیں تو سب سے پہلے لشمی گڑیس پوجن کا سب مورت ہے جو چھ بجے سام کو چون منٹ سے آٹھ بج کر سولہ منٹ تک لشمی پوجن کا جو عبدی ہے وہ ایک گھنٹہ اکیس منٹ رہنے والا ہے پردوس کال کا جو سمیں رہنے والا ہے وہ سام پانچ بج کر بیالیس منٹ سے رات آٹھ بج کر سولہ منٹ تک رہے گا وہیں ہم بات کریں ورشب کال کی تو وہ آپ کو شام کو چھ بج کر چون منٹ سے رات آٹھ بج کر پچاس منٹ تک رہے گا ادھر ہم بات کریں مہا نشتھی کال کا مورت لشمی مورت کا رات گیارہ بج کر چالیس منٹ سے لے گر بارہ بج کر اکتی منٹ تک رہے گا عبدی پچاس منٹ رہے گی دوستو بات کریں دپاولی کی جو چو گھڑیا مورت ہے سائے کال مورت امرت چل سترہ انتیس پہ اور یہاں پر دوستو آپ کو منٹ تک رہے گا راتری میں لاب کر رہے گا بائیس یعنی دس بجے انتیس سے چون من یعنی بارہ بج تک راتری کا سب مورت امرت چل پچیس چکتالیس سے تیس منٹ تک رہے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں